بھائی ابھی چل کے دیکھ رہے ہیں اوئی یار دکھا دو میں اتنی سب لوگوں کو دکھانے لگا ہوں ایک دو تین بھائی ویلکم بیک ہو گئے آپ سب لوگوں کا پورے دس سے یارہ دن بعد بھائی پورے دس سے یارہ دن بعد تمہارے بھائی نے بلکل بھی بلوگ نہیں بنایا ایک بھی بلوگ نہیں بنایا کیونکہ یہ تمہارے بھائی کا دل نہیں تھا بلوگ بنانے کا تمہارے بھائی کی طبیعت حالات اور حالات کو جتنے خراب تھی کہ میں بلوگ بنا بھی نہیں پا رہا تھا تو بھائی اب دیکھو تم لوگوں کو سب کا ویلکم ہو گئے تو بھائی چینل پر جو جو نے آیا ہے تو بھائی جلدے سے چینل کو پلو لائک اور سبسکرائب اور بھائی آج کا تھم نیل اور ٹائٹل دیکھیں جو تم لوگوں کو پتہ لگی گیا ہوگا لیکن بھائی آج ہے سپرائز بلوگ تو بھائی کیا سپرائز بلوگ ہے اس ویلک پر آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس لیے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی میری جو بلہ تھا گریز اس کی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں بہت رویا بھی تھا میں بہت ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن پر بھی چلا گیا تھا لیکن یار کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے کام تیسے لگیا تو چلا گیا لیکن آج ہے سپرائز بلوگ آج جو ہے نا ہم دوبارہ سے کچھ ایسا کو ایسا کچھ لے کے آئے ہیں جو آپ کو اس ویلک میں دکھائیں گے اور ماشاءاللہ سے یار اتنا پیارا اتنا خوبصورت ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے مزہ آ جائے گا تو بھئی آج کا ویلوگ کرتے ہیں اسٹارٹ اسلام علیکم میں ہوا نظبک تو بھئی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب جلدی سے ٹھوک دو تو بگے چار بجرے اور اب میں ویلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں بھائی تو یار یہ دیکھو ہمارے بھائی کو بتا دوں کہ پیچھ پہ نے اپنا پورا گھر بھی پینٹ شینل کروایا تھا کمری کی سیٹنگ بھی تھوڑی سے چینج کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لو بھائی پورا پینٹ شینل بھی کروایا تھا وہ بس اوپر تھوڑا سا نہیں کروایا تھا پینٹ ختم ہو گیا تھا یہ ہے کہ نیچے پورا پینٹ کر رہا ہے اور سا ساتھ یہ بلو ہوتا اس کو بھی وائٹ کر دیا کمرہ بھی پورا کر دیا اور یہ دروازہ بھی کر دیا پینٹ شینل بھی ہمارے گھر پہ ہو چکا ہے بھائی اب بھی اتنی جلدی تم لوگوں کو چھوڑی سپرائز میں دکھاؤں گا اب بھی تھوڑا سا صبر کرو یار اتنے دنوں بعد ملکات ہوئی ہے کوئی ہیلو ہائے کرو کوئی سلام دعا کرو کوئی حسیم اداس کریں گے اس کے بعد تم لوگوں کو دکھائیں گے اور ویسی بھی جو ہے نا اب بھی وہ سفر کر کے آیا ہے تو بھائی وہ جو ہے نا آرام کر رہا ہے ریسٹ کر رہا ہے تھکا ہوا ہے بہت زیادہ تین چار گھنٹے بس پر سفر کر کے آیا ہے اب انسان نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اتنا میں تم لوگوں کو بتا دو انسان نہیں ہے تو بھائی یہ نہ سمجھ رہیں گے یار کوئی انسان ہے انسان نہیں ہے تو بھائی ابھی اس کو جانا ریسٹ کرنے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سانس لینے دیتے ہیں اس کی نیند جیسے پوری ہو جائے گی نا پھر آپ لوگوں سے ملوادنے میں دیکھتے ہیں جب تک اپنا شبل ملہ ہم لگائی رکھتے ہیں اور بھائی یہ جس کے ساتھ بلوک بنگ رہا ہے سوری آپ لوگوں میں نے آپ کو سپرائز دینا تھا بلکہ آج بلوکوں کو بتا دوں کہ بھائی آج جو ہے نا دوسرا دن سٹارت ہو گیا ہے اور میں بلووک کمپلین نہیں کر پایا پتہ نہیں مجھ کیا موتہ ہو تھی کیا مسئلہ آیا تم لوگ کام کرو نا تم لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو گے اور ویڈیو کو لائک کر دو گے نا تو یقین مانو تمہارے بھائی کے اندرے تنی انرجی آ جائے گی کہ بھائی تمہارا بھائی ڈیلی ویلوگ بنائے گا اور اپلوڈ بھی کر دے گا ابھی یار انرجی پتہ نہیں کہاں پہ چلے گی ہے مجھے لگتا ہے شاید میں ایک ہفتہ ہو گیا نہایا نہیں ہونا اس وجہ سے میری انرجی لوسٹ ہو گیا تو بھائی جلتی سے اب میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے اور نہا کے آتا ہوں اور پھر تم لوگوں کو تمہارا سپرائز دکھاتا ہوں بھائی یار اترا ٹیم ہوگی ابھی بھی تم لوگوں کو سپرائز نہیں دکھایا تو یار تم لوگ تو مجھے تھوڑا ماز ہوگی مجھے مجھے دسلائک آجا گے چلو یار جلدی سے جاتا ہوں میں نہا تو اور سب سے پہلے کھل جا بات روم تو بھائی دیکھو ایسے تمہارا بھائی کو گصہ آیا جلدی سے چلال کو سبسکرائب کر دو میں ترے میں نہایا یوں کیا اور یوں آیا تو بھائی تمہارے بھائی نے جو ہے نہا لیا اب نہانے کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار سپرائز کو اوپر لے کے آؤں یا نیچے جا کے تم لوگوں کو دکھاؤں تو یار تھوڑا سا کمفیوز ہوا پڑا ہوں میں کیا کروں میں نے خیال سے یار اوپر جوہاں روشنی ٹھیک ہے تو میں جوہاں سپرائز کو ایک کام کرتا ہوں کہ میں اوپر لے آتا ہوں ٹھیک ہے دعا کرو کہ بس جوہاں سو نہ رہا اگر سو رہا ہوگا تو یار تو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے یار آپ کو پتہ ہے یار اتنا کیوٹ سا ہے سپرائز تو سو رہا ہوگا تو یار اسے اٹھانے کا دل کس کا کرے گا بتاؤ کرے گا کرے گا کرے گا نہیں کرے گا تو یار اس لئے اس کو میں اٹھانا نہیں چاہوں گا اگر بھائی بات سنو میری سیدھی بات میں میں اٹھا رہا ہوں اگر تو بھائی وہ سو رہا ہوا تو میں تم لوگوں کو شام کو دکھاؤں گا اگر اٹھا ہوا تو بھائی جلدی سر سے اپر لے کے آئیں گے اور تم لوگوں کو پیارا سا کیوٹ سر سپرائز دکھائیں گے میں نیچے آگے اندھا کرو جو سرپرائز دینا تمہارا وہ سوئے آنا پڑھو تو بھائیے دیکھو ہم نے جو انا سوفے بھی نئے لیا اور پینٹ چین بھی کرایا ہے گھر کو بھائیے بھی چلتے دیکھتے ہیں یار دکھا دو چلو بھائی میں تم لوگوں کو دکھانے لگا ہوں ایک دو تیز 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 چلو بھائی یہ دیکھو ہیلو تو بھائی یہ دیکھو یہ ہے سرپرائز جو تم لوگوں کو میں نے دکھانا تھا چلو بھائی اب تپو لے کے چلتے ہیں اوپر میں چیزی پلی آئی اور اپنی چیز نازک سی ہے ہیلو کیسی ہوا بھائی اس کا نام جو ہے نا تم لوگوں نے کیا رکھنا چاہی ہے تو بھائی زونیس کو فی الحال میں لے کے آگیا اوپر اور اس کا نام ہے بھائی زونیس ہیلو زونیس میاؤ میاؤ کر دیا ہے کیسی ہو آپ ادھر آؤ میرے سبسکرائبر سے تو ملو زونیس ادھر آؤ نا میرے سبسکرائبر سے تو ملو ہیلو ہائی کر دو نا ذرا تو بھائی کہا جا رہی ہے ادھر تو آؤ بات تو سنو تو بھائی بہت نخرے والی ہے جتنی پیاری ہے نا اسے صاف سے نخرے کرنا بھی اس نے شروع کر دی ہے باتروم کو دروازہ بند کر دوں میں باتروم پہ نہ گز جائے زونیس یہ دیکھو ہائے ماں صدقے جائے پیان کر دیئے میرے ساتھ بھائی زونیس کیسی ہو آپ ادھر آؤ ہیلو ہائی تو کرو ادھر تو آؤ ہیلو ہائی کرو نا سب سے زونیس کو جو ہے نا نخرے آئے میں بہت زیادہ کیونکہ یہ دیکھو یہ ہے اتنی پیالی سی اتنی مٹھی سی ہے تو بھائی ابھی جو ہے نا یہ صرف صرف تین مہینے کی ہے اور آپ لوگ اسے دیکھ لو تو بھائی یہ ہمارے گھر آئی تی کن کن آئی تی تقریباً تین بچے اور بھائی زیادی بات ہے جب سے گریس گیا نا تب سے ہمارا دل بہت زیادہ اداف ہو گیا تو کوئی نہ کوئی تو ہمیں چاہی تھا جس سے ہمارا دپریشن ختم ہو سکے تو پھر اس وجہ سے ہم نے زونیس کو لیا ہے اور زونیس آئی بھی بہت دور سے بس پر سفر کر کے آئی ہے اور اس کا سمان بھی آیا ہے اس کا لیٹر آیا ہے اور اس کا جو کھانا ہے وہ بھی آیا ہے اور یہ بہت زیادہ بھی کمزور ہے تو اس کو جو میں گریس کو خوراک بنا کر کھلاتا تھا وہی خوراک میں اس کو بھی کھلاؤں گا تاکہ یہ میری مچھی ہی بھی میری مچھی ہی جونیس ہیں یہ تگڑی ہو جائے سبسکرائبر سے ہیلو بھی کرو تو بھائی دیکھو یہ سپرائز تھا جو تم سب لوگوں کو میں نے دکھانا تھا اور یہ ہمارے گھر پر پورا مست آئے گا اس کو در میں ابھی فرس ٹائم اوپر لے کے آیا ہوں ورنہ اس کو نیچے رکھتے ہوں مٹی شٹی بہت ہوتی ہے اس لیے ہم گریس کو بھی نہیں جانے دیتے تھے لیکن وہ بھی آ جاتا تھا لیکن اب یہ دیکھو اس کا کام صرف کر دیا اسے بھی یہ پورا گھر ایکسپلور کر رہی ہے اس لیے گھومنی پھر رہی ہے یہ نا ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہے گھر کو تو بھائی دونیس کرو ایکسپلور سب جلدی سے ایکسپلور کر لو اس کے بعد آپ لوگوں کو دونیس کے ساتھ بلوک دکھاؤں گا میں پیارے پیارے تو بھائی جو جو پیٹ لور ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور بتاؤ کہ میری جو سیزادی ہے میری جو مچھی ہے میری جو مچھی ہے کیسی ہے سب کو ہائی کرو ہائی کرو سب کو ہائی تو بھائی بتانا کبھ سورت ہے یا نہیں اور آپ لوگ بتانے ہی کون سے بریڈ ہے بھائی جنگلی بلیاں جیسا کلر ہوگا آپ لوگ کو لگے گا کہ یہ جنگلی بلیاں بلکہ ایسا نہیں ہے یہ پرشن ہی ہے اور آپ لوگ بتانے ہی کتنے کوٹ ہے میں صرف کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ صحیح بنے یا نہیں کمرے سے باہر نکلی ہے اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اوہو اچھا جی بھائی وہ دیکھو یہ بھی کھیل رہی ہے مٹی پہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اچھا جی آپ کھیل رہی ہیں تو بھائی جو ہماری یہ چھت پہ آگے چھپ کر کے اور یہاں پہ کھیل رہی ہے اور میں نیچے پرشان ہو گیا ہوں کہ کہ زونیس کہاں چلی گئی ہے اور جناب صاحب مٹی پہ کھیل رہی ہیں یہ تھوڑا سا گھر کو ایکسپلور کر رہی ہے ہر جگہ گسری ہے سنگے دیکھ رہی ہے صحیح والا ایکسپلور کر رہی ہے تو بھائی آج کب لوگ زونیس ختم کرے گی آج کب لوگ ہم نے زونیس کے لئے بنایا تھا اترہ آؤ نا سب کو ہائی بھی کر دو اور اس لوگ کا ہم ختم بھی کرتے ہیں زونیس کا نام بتانا کمنٹ پہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے کیونکہ زونیس مجھے کچھ نہ خاص نام نہیں لگ رہا اگر پیارا ہے تو بھائی بتا دینا ہاں جی پیارا ہے یہی رکھو اگر تو کوئی اور نام رکھنا چاہیے تو بھائی لازمی کمنٹ پہ بتانا ہے کہ ہمیں کیا نام رکھنا چاہیے زونیس کا اور بھائی آج کب لوگ زونیس ختم کرتے ہیں یہیں پہ سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا زونیس ختم کرو نا لوگوں اللہ حافظ